کہ نظموں غزلوں کے پردے میں اپنا پتہ رکھ جاتے ہیں نظموں غزلوں کے پردے میں اپنا پتہ رکھ جاتے ہیں یارو ہم بھی شہرِ عدب میں ایک دیا رکھ جاتے ہیں یارو ہم بھی شہرِ عدب میں ایک دیا رکھ جاتے ہیں اور بازاروں کے شور سے جب بھی تنگا جاؤ چلے آنا چھوٹا سا ایک کنج سکو ہم سب سے جدہ رکھ جاتے ہیں چھوٹا سا ایک کنج سکو ہم سب سے جدہ رکھ جاتے ہیں اور آوازوں کے شور میں سناٹے کی دھڑکن کون سنے آوازوں کے شور میں سناٹے کی دھڑکن کون سنے آتے موسم کے آہت میں اپنی صدا رکھ جاتے ہیں آتے موسم کی آہت میں اپنی صدا رکھ جاتے ہیں اور روپیا پیسہ جھوٹی عزت پاس اپنے تو کچھ بھی نہیں روپیا پیسہ جھوٹی عزت پاس اپنے تو کچھ بھی نہیں ہاں چاہو تو نام تمہارے حرف دعا رکھ جاتے ہیں ہاں چاہو تو روپیا پیسہ جھوٹی عزت پاس اپنے تو کچھ بھی نہیں پاس اپنے تو کچھ بھی نہیں ہاں چاہو تو نام تمہارے حرف دعا رکھ جاتے ہیں اور جیسے پھول پہ شبنا مترے جیسے ندی میں دیب بہے اپنی طرف سے ہمیں کیسی طرز ادا رکھ جاتے ہیں اپنی طرف سے ہمیں کیسی طرز ادا رکھ جاتے ہیں نظموں غزلوں کے پردے میں اپنا پتا رکھ جاتے ہیں یارو شہریہ دپ میں ہم بھی ایک دیا رکھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آرے بہت ہوگی نا وہ تو میں تو چھارا ہوں کہ چینج اس میں کریں یعنی اس غزل کے علاوہ کچھ اسی قسم کی دوسری غزل کا موقع ملے لیکن اب کوئی چاند نہیں ہے تو یہ میں دو تین شہر پہلے اور سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کی فرمایت کہ بڑے ہی پیار سے دنیا سزا بھی دیتی ہے بڑے ہی پیار سے دنیا سزا بھی دیتی ہے اور دلوں کی آگ کو اکثر بجھا بھی دیتی ہے دلوں کی آگ کو اکثر بجھا بھی دیتی ہے اور تمہاری دیت تو پھولوں کی سیر ہے لیکن تمہاری دیت تو پھولوں کی سیر ہے لیکن کبھی کبھی یہ نئے غم جگہ بھی دیتی ہے تمہاری دیت تو پھولوں کی سیر ہے لیکن کبھی کبھی یہ نئے غم جگہ بھی دیتی ہے اور جو کنکروں کی طرح روح میں کھٹکتے ہیں جو کنکروں کی طرح روح میں کھٹکتے ہیں انہی دنوں کو محبت دعا بھی دیتی ہے انہی دنوں کو محبت دعا بھی دیتی ہے بڑے ہی پیار سے دنیا سزا بھی دیتی ہے دلوں کی آگ کو اکثر بجھا بھی دیتی ہے اور جو لوگ یہ غزل کئی مرتبہ سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں پھر سے ایک مرتبہ سناتا ہوں فرمائز بھی ہے اور اچھا ہے اگر اپنا کلام اتنی دنوں تک مسلسل سنا جاتا رہے تو اچھے ہی ہوگا ایسا ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی تو میں سناتا ہوں کہ جب چھائی گھٹا لہرائی دھنک ایک خسن مکمل یاد آیا جب چھائی گھٹا لہرائی دھنک ایک خسن مکمل یاد آیا ان ہاتھوں کی مہنڈی یاد آئی ان آکھوں کا کاجل یاد آیا ان ہاتھوں کی مہنڈی یاد آئی ان آکھوں کا کاجل یاد آیا سو طرحہ سے خود کو بہلا کر ہم جس کو بھلائے بیٹھے تھے سو طرحہ سے خود کو بہلا کر ہم جس کو بھلائے بیٹھے تھے کل رات اچانک جانے کیوں وہ ہم کو مسلسل یاد آیا کل رات اچانک جانے کیوں وہ ہم کو مسلسل یاد آیا اور تنہائی کے سائے بزم میں بھی پہلو سے جدہ جب ہو نہ سکے جو عمر کسی کے ساتھ کٹی اس عمر کا پل پل یاد آیا جو عمر کسی کے ساتھ کٹی اس عمر کا پل پل یاد آیا ہم جلد بھلا دینے کے لیے پہلے زود فراموشی تھا لیکن آج کل لیکن چونکہ اردو ذرا زیادہ ہی ترقی کر چکی ہے اس کا ترجمہ کرنا پڑا اردو کا اردو میں مجھے تو پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ہم زود فراموشی کے لیے بدنام بہت ہیں پھر بھی بشر ہم زود فراموشی کے لیے ہم جلد بھلا دینے کے لیے بدنام بہت ہیں پھر بھی بشر جب جب بھی چلی مدماتی پون اڑتا ہوا آنچل یاد آیا جب جب بھی چلی مدماتی پون اڑتا ہوا آنچل یاد آیا ان ہاتھوں کی مہنی یاد آئی ان آکھوں کا کاجل یاد آیا شکریہ